زہر بن قین زہر بن قین کس میں سے تھے زہر بن قین شیعہ علی میں سے نہیں تھے ٹھیک کوفر کے رہنے والے ہیں لیکن شیعہ علی میں نہیں تھے شیعہ عثمان میں تھے عثمانی شیعہ تھے یعنی عثمانی تھے خوب اب زہر بن قین مقام ہے ضرورت کا مقام ضرورت کا مقام رابی یہ کہتا ہے جو زہر بن قین کا ساتھ تھی تھا کہتا ہے کہ جہاں امام حسین امام حسین میں مکہ سے چل رہے ہیں زہر بن قین بھی مکہ سے حج کر کے پہنچ چکے ہیں امام حسین تو پہلے نکل گئے تھے امام حسین پہلے نکل گئے تھے زہر بن قین مکہ سے حج کر کے واپس آ رہے تھے اب زہر بن قین رابی یہ ساتھی یہ کہتا ہے زہر بن قین کا کہ جہاں امام حسین قیام کرتے تھے زہر کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی توجہ کی دیکھا زہر کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسین یہ خیمے کے قریب اپنا خیمہ نہ لگائے اگر خیمہ ہیں اور امام حسین آ کر آ کر اپنا خیمہ لگاتے تھے تو زہر حلقت کر جاتے تھے یا اگر امام حسین چلے جاتے تھے تو زہر اپنا خیمہ لگاتے تھے اس طریقے سے زہر امام حسین سے اشتناب کر رہا تھا زہر بن قین دیکھیں امام خاتم انبیاء ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث کو سمجھئے کیا ہے حدیث بڑی مشہور و معلوم حدیث کیا ہے اندل حسین مزوہ الودا و سبی نکلنے جاتے وہ زہر بن قین جو ہر آن اپنے آپ کو سیدو شہدہ سے دور کیے رہے ہیں ایک ایسی مجبوری آئی کہ زہر بن قین کو وہاں پر خیمہ لگانا پڑا تھا سیدو شہدہ کا خیمہ تھا اور یہ وہ مقام تھا جہاں زہر کی تقدیر تبدیل ہونے کا وقت زندگی تبدیل ہو گئی ایک مرتبطہ راوی یہ کہتا ہے زہر بن قین کا ساتھی کہتا ہے ہم دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اے زہر تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں بس یہ سننا تھا ہمارے لوگ میں وہی رک گئے ہمارے سر اسی طرح چھکے رہے گئے جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو زہر بن قین کہ زہر کی بیوی وہ دیکھ رہی تھی ہے ایک مرتبطہ زوجہ نے زہر کی زوجہ نے کہا کیونکہ زہر نے کسی طرح بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا زہر کی زوجہ نے کیا کہا زہر کی زوجہ نے کہا ابن رسول اللہ رسول کا بیٹا رسول کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم نہیں جاؤ گے جاؤ سنت کر آجاؤ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے اب آپ روایت سنتے ہیں عجیب روایت ہے زہر بن قین اپنے خیمے سے نکلے امام حسین کی خیمے میں داخل ہوئے فَمْ فَلَمْ لَجَلْبِسْ اَنِنْ سَرَفَا کہتے ہیں کہ زہر امام حسین کی خیمے میں داخل ہوئے کچھ ثانیے کچھ لبے رکھے اور واپس پرنٹ کر آگے کچھ لبے کیا نور ورائت تھا جو زہر کے قلب میں منور ہو گیا کچھ لبے روایت کا جملہ ہے دیکھیں تاریخ کا جملہ ہے گل وہ واپس پرنٹ کر آگے آگے کہا زوجہ دی اندھی تعلق ابھی زوجہ کو دلاتی ہے اس کے بعد زہر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے ساتھ میرے ساتھ ہو اگر تم کو شہادت لینی ہے تو میرے ساتھ جائیں اور جو مجھ سے نہیں ملنا جاتا ہے میرا اور تمہارا میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہیں اس کے بعد قیامت میں ملاقات ہو اور زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں اس لیے کہ میرے بعد تمہارے لئے کوئی مشکل نہ ہو اور جو کچھ مال وغیرہ دیا اور کہا جی یہ پیسے وغیرہ لو اور تم اپنے لئے چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے یہ لوگ کوفہ کے رہنے والے تھے زوجہ کوفہ کے رہنے والے تھے زوجہ مل گئے صحیح شہدہ امام حسین سے ملاق ہو گئے